اگر کوئی شخص زید کا بقروز ہو اور حیال اس نے کیا کہ یہ زید ہے بعد میں معلوم ہوا کہ یہ زید نہیں تھا جس کو دیا تھا پیسہ واپس کیا کیا اس کا قرض ادا ہو جائے گا نہیں کیونکہ جس کو دینا چاہیے تو اس کو ادا نہیں کیا یہ جہل مرکب ہے یعنی ایک انسان کو جاہل تھا کہ اس کا یقین دو طرح کے جہل ہے ایک تو جاہل ہے کہ یہ زید ہے دوسرا اس بات سے بھی جاہل ہے کہ وہ نہیں پہچانتا ہے اور اصل یہ کہ یہ ذمہ دار ہے بھی اگر ہے تو وہ واپس کرے گا اگر نہیں ہے میں نے مثال بھی یہ اگر اس کے پاس نہیں ہے جب اس کے پاس ہو تب دے یا حاکم اشارہ کے پاس جائے مصالحات کر لے آپ کہہ رہے ہیں کہ کشف خلاف ہو گیا انہوں سے معلوم ہو گیا کہ میں نے غلطی کی ہے کشف خلاف کا مطلب یہ ہے کہ جو یقین اس کا تھا وہ ختم ہو گیا کہ غلط تھا جیسے مثال اس نے یقین کیا کہ زہر ہو گئی نماز شروع کر دی بعد میں معلوم ہو گیا کہ نہیں زہر کا وقت نہیں ہوا تھا تو اس کو پھر سے زہر پڑھنی ہے کشف خلاف جب تک نہ ہو جب تک اس سے معلوم نہ ہو کہ اس کا یقین غلط تھا تب تک اس کے لئے عذر ہے لیکن جب معلوم ہو گیا تو پھر نہیں لیکن اگر معلوم ہو جائے کہ اس نے غلطی کی تھی اور غلط سمجھ کے کوئی کام کیا تھا یا غلطی سے کیا تھا تو اسے پھر سے پھر نہ پڑے گا دیکھیں اربا میں موجود ہے ضعیف اور ضعیفہ کے بسلہ رمضان میں قرآن کی آیت میں بھی ہے دو طرح کا ہے ایک ہے کہ روزہ بالکل نہیں رکھ سکتا ساکت ہے ایک دفعہ ہے کہ رکھ سکتا ہے لیکن سخت ہے اگر اس کے لئے سخت ہے وہاں بہتر یہ ہے کہ روزے رکھے لیکن یہاں پر جائز ہے مخیر ہے کہ نہ لے یعنی اس رہے سختی ہے لیکن رکھ سکتا ہے تو بہتر ہوئی کہ روزہ رکھ لیں اور لیکن اختیار ہے کہ نہ رہی اور اگر نہیں رکھا تو اختیار ہے تو پھر فتیہ دے گا بہتر ہوئی دیکھیں ایام دنوں کی نہوسط کے سارے بد اور اچھے ہونے کے سلسلے میں اس میں روایات تو ہیں تساموہ دل سنن کی وجہ سے قبول کر لی جائے گی لیکن اس میں مختلف بحثیں ہیں کتنے دن مہینے میں نحس ہے کتنے دن ہفتے میں کون سا دن ہے تساموہ کے انوان سے جو مشہور ہے یہ بھی مکروحات میں سے اس کو قبول کیا لیا جائے گا لیکن مکروح کی حد تک خدای عز و جل در قرآن خدای عز و جل در قرآن مکرر انہ دارے مکرر انہ دارے دیکھیں قرآن مسلسل نحنو ہے انہ ہے اس طرح کے جو دیکھیں یہ غالباً ہے یہاں چونکہ خود بند عالم کہ اِنَّا وَنَحْنَو وہاں عام طور سے خود بند عالم ملائک کے ذریعے سے بہت سے عمل کو انجام دیتا ہے خود انجام نہیں دیتا تو اِنَّا وَنَحْنَو جیسے قرآن کو خود سے مستقیماً نازلیں کیا جبرائیل کے وسیلے سے نازل کیا یا جبرائیل کے ذریعے سے نازل کیا تو وہاں اِنَّا ہے یہ کہیں کہ اِنَّا بھی آئے کہیں بھی اِنَّا ہے اِنَّا عَطَائِنَا اِنَّا اَنزَلَّا فِي لَعِتِ الْقَدْرِ تو مختلف ہے قرآن میں دوسرا اس کے علاوہ بلاغت کا حصہ ہیں یہ چیزیں متول جیسی کتابوں میں وہ تفصیل سے یہ چیزیں مل جائیں گی کہ جہاں جو ضمیریں ہوتی ہیں اور طریقہ ہوتا ہے بیان کا اس کو بدل دیتے ہیں لیلت المبارکہ وہیں شب قدر کے سلسلے میں ہے یہ پوچھ رہے ہیں کہ اِنَّا کیوں کہا ہے اِنَّا کا مطلب ہے ہم خدا تو ایک ہے تو ہم کیوں تو یہ تفاصیل میں ہے کہ غالباً خداوندعالم مستقیماً بہت کم چیزوں کو انجام دیتا ہے ملائک زریعوں کو استعمال کرتا ہے وسیلے کا استعمال کرتا ہے ملائک ہوں معصومین اللہ علیہ وسلم کی طرح کے افراد اس لئے اِنَّاو نَحْنُو یا پھر بلاغت اگر انسان رکو نہ کرے رکو جو ہے وہ رکن ہے اگر اس نے جانبوج کر یا بھولے سے رکن کو چھوڑ دیا رکو کو تو اس کی تمام نمازیں باطل ہیں کیونکہ جو لا تعاید والی اللہ میں ہے رکو لا تعاید الصلاة نماز دوبارہ نہیں پڑھ لی ہے مگر رکو اس میں سے ہے تو رکو رکن ہے لہٰذا رکو چھوڑ دیا تو نماز باطل ہے ساری پھرتے پڑھ لی کل جو ایک مسئلہ بہن ہوا تھا اس کو میں نے دیکھا اگر مثال کے طور پر خاتون کے لیے معنی تھا اور شوہر نے بغیر علم کے عمل کو انجام دیا نزدیکی کو تو پھر اس کے پر کچھ نہیں ہے لیکن اگر اس کو علم تھا اور عمد کے ساتھ اس نے انجام دیا تو پھر قسپارہ اس کے اوپر ہے تو تفصیلی ہے قصور اور تقصیل یعنی جانبوج کے کرنا بھولے سے کرنا یا نہیں جاننے کے وجہ عمل کو انجام دینا اکثر فقہہ کا نظریہ یعنی شوہر کو نہیں کوئی نہیں معلوم تھا اور تو اب بھی اس کے اوپر کفارہ باقی رہے گا کیونکہ باز روایات بھی اس کو گناہ ہے اور کیونکہ جاہل مقصر بھی گناہگار ہونے کے سلسلے میں گناہگار مانا چاہتا ہے اور زوجہ کے اوپر نہیں ہے کفارہ زوج پر ہے شوہر پر ہے کفار ایوہ حرام ہم سوے بس کفارہ ماہ علیہ ہے نعم خابل موسیقی 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 ادا ہے امانت کو ادا کرنے میں یہ آجا ہے بسا وہی پیسہ نہیں ہے کوئی بھی پیسہ بسا امانت ادا ہو چاہنی چاہیے اگر مثال کے طور پر ذہن میں جو چیز ہے ارتکاز جیسے کہتے ہیں کہ یہ جو لے رہا یہی کفارہ جس وقت دے رہا ہے وہ کفارے کی نیت ہے ٹھیک ہے مرد کے اوپر کوئی کفارہ نہیں ہے زوجہ پر کوئی کفارہ نہیں ہے مرد پر زوجہ پر کفارہ ہے اگر اس کے اوپر یہ تمام نماز کو پھر سے پڑھنی ہے لیکن اگر یہ کر سکتا ہے شاہ عذری پڑھ سکتا ہو کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا ہو بیٹھ کے پڑھ سکتا ہو کوئی حلی پڑھے لیکن جس حد تک پڑھ سکتا ہے پڑھے گا لیکن جو نہیں پڑھ سکتا حرج کا مسئلہ آ جائے بہت زیادہ نماز ہے تو جب تک اس کے لئے مسئلہ ہے تو یہ جائز ہے تو اس کی طرف سے قضا کی جا سکتی ہے بعد میں انہاں پر حرج نہیں کیونکہ یہ اس کی جنگہ پر ہو جائے گا یعنی جو اس نے غلط کیا تھا اس کی جنگہ پر یہ صحیح ہو جائے گا زکاة فطرہ جب بھی دے گا ادا کی نیت سے دے گا قضا اس میں نہیں ہے بہتر یہ ہے زہر تک دے دے واجب ہے کہ وہ پہلے جو نماز پڑھا ہے نماز سے پہلے دے یا مثلا کہ جو نماز نہیں پڑھا ہے زہر تک واجب ہے لیکن اگر نہیں دیا تبیز پر واجب رہے گا اور وہ اس کو ادا کرے گا دو روایتیں ہیں سلسل ایک دو روایت میں ہے کہ اس کو معاف نہیں کرے گا مگر یہ کہ جس شخص کا حق ہے وہ معاف کرے لیکن اگر کوئی راستہ نہ ہو نہیں جانتا ہو نہیں پہنچ سکتا ہو تو یہاں پہ روایتیں خاص ہیں کہ اس کے لئے استغفار کرے کہ خدا اس کے گناہوں کو معاف کر دے اس شخص کے تاکہ وہ مجھے معاف کر دے لیکن اگر ممکن ہو کہ اس تک جا سکتا ہو بغیر کسی سختے کے کوئی زیادہ مشکل کا سبب نہ ہو تو بہتر ہے تو پھر اس کے لئے مغفرت دیں جب تک وہ خود صاحب حق جو ہے معاف نہ کرے اعتقاف مسجد میں ہوگا مسجد میں ہی اعتقاف کیا جا سکتا ہے اور روزے کے ساتھ ہی اعتقاف ہوگا دیکھیں جو قاسر ہے یعنی جو غلطی جس سے ہوئی ہے جو علم نہیں جانتا تھا جاہل تھا اس کے اوپر حق نہیں ہے اس کے اوپر حد یا حکم ذاری نہیں ہوتا کیونکہ ظاہر سے بات ہو خلاف حدالت ہے لیکن مقصر یعنی جس نے جو جان سکتا تھا اور نہیں جان پایا یا اس کو جان بگج کر غلطی کی وہ انسان حق رکھتا ہے اس کے اوپر اس کو سزا دی جائے شعر جہاں تک بات ہے جو بھی چیز معصوبین علیہ السلام کی تجلیل ہے وہ سب شعر اللہ ہے بہت پہلے ذری جو تھی امام حسین کی وہ سونے اور چاندی کی نہیں آئمہ کے زمانے میں تو نہ منار تھا نہ گمبت تھا نہ ذری تھی لیکن بعد میں ہوا لیکن یہ سب تجلیل ہے ان کی لہذا تجلیل جہاں تک ہے تو عرفی موضوع ہے ہر وہ چیز جو عرف میں تجلیل سمجھی جائے وہ شعر ہے شیخ انساری انہیں مقاسب میں اس کو بیان کیا ہے کہ ہر چیز کا قبض یعنی اس پر قبضہ تو اسی صاحب سے بساقی طرح فقیر کے لئے کوئی اکاؤنٹ کھول دیا جس سے صرف فقیر لکھا سکتا تو یہی اس کا قبض ہے اس کے اکاؤنٹ کو ٹرانسفر کر دیا تو اب فقیر کو دے دیا بساید که تو جیبش بذارید کافیه حتی هنوز برداشت نکرد بله 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 میں نے کئی دفعہ اس کو بیان کیا ہے کہ پیسے جو پیسہ تیہ کیا جاتا ہے وہ اصل میں قیمت وہ پیسہ نہیں ہے بلکہ اس کی ویلیو ہے مثلا حج کے لئے پیسے دیئے مثلا اس وقت جب جسے پیسے دے اتنا اتنا سونا خریدہ یا سکتا تھا اس وقت اتنا چاندی اس سے خریدی یا سکتی تھی اتنا گہوں خریدہ یا سکتا تھا آج اتنا گئے ہوں کتنے پیسے میں ہوگا وہ اس کی اس کا ویلیو ہوگیا اسی طرح مہر میں مہر میں بھی پچاس سال پہلے مثلا کسی نے شادی کی اس کا مہر مثلا ایک ہزار تمان پچاس سال پہلے آج بھی کیا ایک ہزار تمان دیں گی نہیں جا کے دیکھنا پڑے گی اس وقت ہزار تمان کی ویلیو کیا تھی کتنا اس کو اس کا جو ایوریج ہوتا ہے یعنی سونا کتنے کا تھا چاندی کتنے کی کتنا روٹی دیتی تھی کتنے مثال کے طور پر چامول آ جاتے اس وقت جو ایوریج نکلے گا وہ آج دینا پڑے گا کیونکہ اصل وہ تھا چون سے ہزار تمان قرض لیا مثلا کیوں دو ہزار نہیں یا پاس سونے لیا کیونکہ ہزار تمان کی مثلا قیمت ویلیو یہ تھی تو اس کا مطلب پیسہ جو ہے وہ قیمت قید کرنے کے لیے ہے سمجھانے کے لیے ونہا اصل وہ ویلیو ہے جو اس سے وہ سامان خریدنا تھا تو آج وہ سامان کتنے پیسے میں آئے گا تو وہ پیسہ میار بن جائے گا تو وہ مقروض اتنے پیسے کا مقروض دیکھیں اگر کسی کا ایکاؤنٹ میں ڈال رہا ہے تو یہ بہرحال اس کے حوالے کر دینا ہے کیونکہ جس سے کوئی اور نہیں نکال سکتا صرف یہی شخص نکال سکتا ہے تو یہ پیسے ادا ہو پر اس کو دے دیئے تورپن قابض حساب نہیں دیکھیں قابض یعنی کسی چیز کا کنٹرول ہونا یا قبضے میں ہونا اس کے لئے شریعت نے کوئی کوئی ڈیفینیشن نہیں دی ہے کوئی قانون نہیں بنایا بس یہ کہ ہر چیز کا قبضہ اس کے حساب سے ہوتا ہے پس کہیں بھر ہے اس کا قبضہ چابی لینا ہے پیسہ اس کا قبضہ ہاتھ میں آنا ہے یا اکاؤنٹ میں آنا ہے اگر کوئی انسان پیسے والا نہیں ہے اپنا خرچ نہیں رکھتا غنی نہیں ہے تو پھر وہ اس کے اوپر ذکات فطرہ نہیں ہے ہاں مستحب ہے کہ مثلا جو فقیر ہے اور ایک آدمی کا مصن دے سکتا ہے تو مستحب ہے کہ مثلا شخص جو ہے جو اس سے بڑا ہے وہ نکال کے اپنے مثال کے طور پر زوجہ کو دے زوجہ بیٹے کو دے دے بیٹا دوسرے بھائی کو دے دے اس طرح سب آخر میں فقیر کو دے دے یہ مستحب ایلوت کا دیکھیں کامل زیارات کی وہ روایتیں جو مستحبات میں اور مکروحات میں ہیں اس میں تو سب ہم قبول کر لیں لیکن واجبات اور محرمات میں ہمیں تحقیق کی ضرورت ہوگی حتی کامل زیارات کی روایات دیکھیں دیکھیں میں نے عرض یہ کیا کہ قبضے میں لینے کے لئے کوئی دلیل خاص تو نہیں کہ یہی قبض ہے ہم عرف ہو جائے عرف کس چیز کے قبضے کو یا کنٹرول لینے وہ کیا کہتے ہیں روایت پہ تو نہیں آیا قبض کیا یعنی کیا جیسے روایت پہ ہے کہ قبض میں کیا ہے میں دے تو قبضے میں دے کیا مطلب ہے عرفی ہے اس نے جس نے کہا یہ قبضہ حساب نہیں ہوگا وہ شاید وہ عمل کو وہ قبضہ نہیں سمجھتے قبل کوئی الگ سے کوئی چیز تو ہے نہیں ایک حقیقت عرفی ہے ہر چیز کا قبضہ دینا اسی کے حساب سے ہے بھر یہ حقیقت شرعیت نہ جارے حقیقت سے عرفی ہے بھر بعض یوم تصریح کردن کہ قبض حساب بعض توضیل مسائل میں بھی ہر چیز کا عمل ہے ہر چیز کا قبضہ اس کے حساب سے ہے سلینا ہم دارے کہ اختنیب حساب قبض حساب دیشتے ہیں بردوشت سے ہے کہ این اورکن قبض ہے یا قبض نہیں اسے مرد کو اپنے زوجہ کو محر دینا ہے جو بھی آپس معایدہ کیا ہو اس کا حقیقت شرعہ سے کوئی رکھتے ہیں محریہ کا کوئی تعلق حقیقت شرعہ ہے خمس کا تعلق ہے حقیقت شرعہ کی جازت یا مجہول المالک ہے جس کا تعلق حقیقت شرعہ سے تعلق کیونکہ اس کے دعویہ فدیہ ہے کفارہ ہے محر ہے زکاة ہے زکاة مال ہے جس میں حقیقت شرعہ کی اجازت نہیں چاہیے دیکھیں اصل یہ ہے کہ ہر عمل میں ہر عبادت میں مرد اور عورت اخصہ ہیں مگر یہ کہ جہاں حکم شرعی ہو خاص کسی کے لئے زکاة 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 مال لعلان کی ذہنم نیسنا دیکھیں موضوع اگر معلوم نہیں ہو سکے تو حقیقت شرعہ سے زکاة اپنے فقیر کو دینا چاہتا ہے حقیقت شرعہ سے اجازت چاہیے نہیں چاہیے خمس پہ اجازت چاہیے میں نے زکاة فطرہ جو ہے وہ روٹی کے حساب سے تین کلو روٹی کا حساب کر دیا ہے کسی تو تقریباً آج کے دور میں بیس ہزار توبان بزر تہرام توسپ مہنگا ہے تو جائز ہے کہ تین کلو چانول کیا پیسہ دے دے کوئی اور چیز دے دے تین کلو مثال کے طور پر گوش دے دے تین کلو تمام علماء کہتے ہیں کہ روٹی کے حساب سے دکات دی جاسے ہوں مثلا میں بیان کیا ہے کہ روٹی کے حساب سے یہ قیمت ہے یا چانول کے حساب سے یہ قیمت ہے لیکن چانول باجب نہیں ہے سب سے کم تر جو ہے آج کے طور پر وہ روٹی ہے سب سے سستی چیز جو وہ روٹی ہے ایران میں تو آپ تین کلو روٹی قیمت دے دیں کافی ہے اور اب الگ الگ شہروں میں قیمت الگ ہو سکتی ہے تو اب آپ نے شہر کے حساب سے دے دے دیں سب سے گفتن صدای دے دیں دے دیں دیکھیں اگر ایک مسجد میں ایک دروازے سے داخل ہو کے پانی لے کے دوسرے دروازے سے اگر نکل جائے تو پھر حرام نہیں ہے اب اگر رکنا منع ہے بسجد میں غسل کرنا جائز نہیں رکنا جائز نہیں ہے ہاں یہ کر سکتا ہے تیوم کر کے بسجد میں داخل ہو پانی لے کے باہر آ جائے یا ایک دروازے سے داخل ہو دوسرے دروازے سے نکل جائے بعض نے لکھا ہے کہ جو آزل کیا یعنی جو پیسہ نکالا وہی دیئے ہیں لیکن اگر دوسرے پیسے سے بھی دیا تو اشکال نہیں ہے بلا خد دے سکتا ہے دیکھیں جو پیسے نکالے اس سے حکم پر عمل کر لیا لیکن یہ واجب نہیں ہے کہ وحی دے کچھ بھی دے اس کی جہاں پر اگر دوسری پیسے سے دے دیا تب بھی جائے ہاں کسی اور نے آپ کو دیا ہے تو آپ اس کو بدل نہیں سکتے اگر آپ کا اپنا پیسہ ہے اور آپ نے الگ کر دیا لیکن آپ اس کو بدل دے سکتے اس کو کچھ اور دے سکتے بے عنوان زکاتفات را ازل کردید یعنی جدا کردید خودتون میتونید عوضش را بیدید اشکال ندارد بله لیکن میرے نظر میں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن بعض نے کہا ہے کہ اگر ہزار تومان مثلا دیا ہے تو اس کو بدل نہیں سکتا کہ دو پاس ہو کے دے دے لیکن میرے نظر میں اشکال نہیں ہے بعض نے منع کیا ہے لیکن میری نظر میں کوئی حرج نہیں ہے دیکھیں ایک دفعہ اسے تین کلو گیہو نکالا اور اس کی بعد تین کلو گیہو کہی اور سے دے دیا اس نے زکاتفتر کوئی حرج نہیں ہے بتا کر اس کا اپنا ہے ایک مسئلہ کل بیان ہوا تھا اس کو پھر سے بیان کر مثلا کر کوئی انسان مسافر تھا ماہر حمزان اور اس نے روزہ نہیں رکھا اور اس کو قضا کرنا ہے اگر پہلے سے نہیں اس نے رکھا قضا نہیں کیا تو اس کو بعد میں اس کو قضا کرنا پڑے گا لیکن اگر مریض تھا یعنی رمضان میں مریض تھا بیمار تھا اور روزہ نہیں رکھا تو اس کو گیارہ مہینوں میں قضا کرنا ہے اگر اس نے جانبوج کے قضا نہیں کیا تو یہ قضا اس کی گردن پر باقی رہے گی اور فدیہ بھی دے گا تاخیر کا لیکن اگر مرض اس کا یا بیماری اس کی اگلے سال تک رہی اگلے رمضان تک تو پھر اس کے اوپر سے قضا ساقت ہو جئے اگر مثال کے طور پر رمضان میں مریض تھا بیمار تھا روزہ نہیں رکھا اب اگر اسی مرض میں اگلا سال آ گیا رمضان کا پھر اس کے پر ساکتے ہیں ہاں کچھ علماء اس پر بحث کرتے ہیں کہ مثال کے طور پر بیمار تھا ٹھیک ہو گیا لیکن پھر اس پر بیمار ہو گیا میرا نظریہ یہ ہے کہ اگر اگر کسی بھی وجہ سے ایسا عذر شرعی عذر تھا کہ وہ قضا نہیں کر سکا تب ہی اس کے اوپر قضا ساقت ہو جائے گی وَسَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى طَحِمْ اللَّهُ عَلَى طَحِمْ اللَّهُ عَلَى طَحِمْ